ایک پتا سے ہی جیون کا اصلی سچ معلوم چلتا ہے جو شرم کھو دیتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی بنانے میں اور بچے ہیں جو شرم کرتے ہیں پتا کے چھوٹی سی نوکری جانے میں دیش و دیش میں بیٹھے سبھی درشکوں کو میرا پیار بھرانہ مشکار میں ہوں مہد کمل شریمالی اور آپ سبھی کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راشی فل یعنی کہ ساتھ اگست کے اس وشیش اپیسوڈ میں ساتھ ہی آپ سبھی کو بدای اور شب کامنے دینا چاہوں گا جن کا آج جنم دوس ہے میریج انوستری ہے یا کوئی وشیش یادگار دن ہے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے پنچانگ سے تارک ساتھ اگست دوہزار چوبیس ہے دن بدوار کا ہے اور وشیش اپائے میں لکشمی پرابتی کے لیے ولکشن انگوٹھی کونسی ہے اسی کی چرچہ اس اپیسوڈ کے انت میں ہم کرنے والے ہیں بات کرتے ہیں پنچانگ کی تو سموت دوہزار کیاسی کا شراؤن شکری پکشل رہا ہے ترتی تھی رہے گی رات کے دس بچکر کے چھے منٹ تک جس کے پشچات چترتی تھی آرم ہوگی پوروہ فالگونی نقشتر رہے گا رات کے آنٹ بچکر کے اکتیس منٹ تک جس کے پشچات اترا فالگونی نقشتر آرم ہوگا چندرم آج کے دن سنگ راشی میں وراجمان رہیں گے تو رہوکال کا سمیں بارہ بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک کا ہے اور شب چوگڑیا مہورت آپ کو آج کے دن دو بار پرابت ہوگا سب سے پہلے چھے بچ کے دس منٹ سے نو بچ کے دس منٹ تک اور واپس سے دو پہر میں چار بچ کر کے چالیس منٹ سے چھے بچ کر کے دس منٹ تک اب یاتراؤں کی اگر بات کہی جائے تو پوروہ اردکشن دشا مگر یاترہ آج کے دن آپ کریں گے یا کرنے والے ہیں تو مان کر کے چلیے کہ یہ یاترہ آپ کے لئے لابکاری صدھ ہو سکتی ہے بھاگیش آلی صدھ ہو سکتی ہے جو دیشیہ ہے جس کارن سے اس یاترہ کو کیا جا رہا ہے وہ دیشیہ پورا ہو سکتا ہے پر اتر دشا میں دشاشول دوش لگ رہا ہے اور جس کے لئے پریہار کرنے ہی تو آپ کو تل کھا کر کے اپنی یاترہ اتر دشا کے لئے آرمب کرنی چاہیے پھر بات کرتے ہیں سورے عدے کالین کنگلی میں شبگرہ یوگوں کی تو گجگیسری یوگ کیندرم یوگ کلدرم یوگ سفل عمل کیرتی یوگ شنک یوگ کیندر ترکون راج یوگ اور سرل یوگ کا آج کے دن آپ کو ساتھ ملنے والا ہے اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنگلی میں کونسے راج یوگ ہیں کنگلی میں گولڈن ٹائم پیریڈ کب آئے گا کونسا رتنا آپ کو دھارن کرنا چاہیے ہے تو کونسا ردراکش دھارن کریں کس گرہ کی پوجا اپاسنا کرنے سے کس دیوی دیوٹی کی پوجا اپاسنا کرنے سے آپ کی اچھائیں پوری ہو سکتی ہیں یہ سبھی چیزوں کی اگر کہی جائے ڈیٹیل اینالیسس آپ کے ہرسکوپ کی آپ کو مل سکتی ہے سمپون راج یوگ جرم پترکہ میں جب سمپون کہا جاتا ہے تو اس کا کارن ہے کیونکہ صرف ارصے ویدک جوتش کے انسار کنگلی نہیں آپ کو دی جاری ہے آپ کو ویدک جوتش کی کنگلی بھیجی جاری ہے نیمرولوجی ریپورٹ بھیجی جاری ہے لال کتاب کے انسار آپ کی کنگلی میں کیا اپائے کرنے چاہیے کیا دان کرنا چاہیے اس کی آپ کو جانکری دی جاری ہے کیا رتندھارن کریں کیا ردراکش دھارن کریں تو وہیں آپ کی کنگلی میں موجود سبھی راجیوگ اور دریوگوں کا ویورن تاکہ آپ سوئے میں دیکھ سکیں کہ آپ کے جیون میں کون سا سمیں آپ کے لئے زیادہ سہی ہے اور کون سے سمیں میں سنبھلنا چاہیے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنے لئے سبھی جانکاری تو ان نمبرز پہ سمپرک کر کے اپنے لئے اپنے پریوار کے لئے سمپون راجیوگ جنم پتھرے کا اوشیہ بنوا لیجے آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے راشی فلکے اور شروعات کریں گے میش راشی سے تو آپ کے لئے راشی بھاو سے فیفت ہاؤز میں چندرمہ ویراجمان ہے شیم تارا کا ساتھ جو اوورال اس سمیں کو سیونٹی پرسنٹ آپ کے لئے سپورٹیو بنانے والا ہے پر اس بات کا دھیان رکھے گا کہ ایسے سمیں میں چھوٹے موٹے نقصان جھیلنے پڑ سکتے ہیں چاہے وہ گاڑی خراب کرنے کی یا گاڑی خراب ہو جانے کی شکایت ہو آلس تھکان کی شکایت ہو تو ان کارنوں سے کہیں نہ کہیں خرچ بھی ہوں گے اور لاؤس بھی چھوٹا موٹا مل جائے گا پر تھوڑا سنبھل کر کے اگر رہا جائے یا یہ کہیں سترک رہا جائے تو ان سیچویشن سے بچ کر کے نکلا جا سکتا ہے پر ایک بات کا دھیان رکھے گا کہ ایسے سمیں میں اپنے لکھ کو آزمانے والی بات جو ہے اس سے بچ کر کے رہیے گا کیونکہ یہاں پر بھاگیا کا ساتھ نہیں مل رہا ہے زیادہ سے زیادہ محنتی انسان ہوگا تو وہ اس سمیں میں پھر بھی کچھ کما کر کے نکل سکتا ہے مانسک طور پر چھوٹی موٹی اس سمیں میں پریشانی گھر پریوار کو لے کے بنے گی یا یہ کہا جائے گھر کے جو ینگ سترز ہیں بچے ہیں ان کی طبیت خراب ہو جانا ان کو چوٹ لگ جانا اس سے کافی زیادہ من یہاں پر پیڑت ہو سکتا ہے جو پریگنٹ محلائے ہیں خاص طور پر آپ کو اس سمیں میں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اوور ایٹنگ کرنے سے یا پھر بہت زیادہ گیسٹرک پرابلم ہونے سے یہاں پہ پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں ڈاکٹر کے پاس میں جانا یا پھر دوائیاں زیادہ لینا ان کی حالت آپ کے سامنے آ سکتی ہے تو تھوڑا سوچ سمجھ کر کے کھانے پینے پہ اس سمیں میں کنٹرول آپ کو ضرور رکھنا ہوگا اب گولڈن کلکہ اگر آج کے دن استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے شب ثابت ہوگا دشب انک رہے گا نمبر تھری پھر بات کرتے ہیں ورشب راشی کی اور آپ کے لئے فورت ہاؤز میں چندرمہ ہے تو وہیں جنمتارہ کا بھی ساتھ ہے اشٹک ورگ میں 35 ڈاٹس ملنے سے 33% کے لگ بھگ آپ کو یہاں پر سپورٹ مل سکتا ہے پر اس بات کا دھیان رکھے گا خاص طور پر اگر آپ ایکسٹرامیٹل افیر کہا جائے یا یہ کہا جائے کہ ینگسترز ہیں ریلیشنشپ میں ہیں تو اس سمیہ میں پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں یہ کہا جائے بلاک میل کرنے والی سیچویشن ہو یا پھر دباو بنانے والی سیچویشن ہو اپنی مانگوں کو پورا کرنے کے لئے وہ اس سمیہ میں سیچویشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے تو ایسے ہی سمیہ میں کچھ زیادہ ہی جلد بازی میں ڈیسیجن لینے سے آپ کو پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے یا یہ کہا جائے چھوٹا موٹا نقصان جو ہے خود کے ڈیسیجن کے کارن ہی یہاں پہ آپ کے لئے ہو جائے گا تو اس سے تھوڑا بچ کر کے رہیے گا جتنی زیادہ پلاننگ ہو جتنا زیادہ سوچ سمجھ کر کے ڈیسیجن لیے جائیں اتنا ہی زیادہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اس سمیہ میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ دوسروں کے انفلوئنس میں آ کر کے ڈیسیجن لینے سے بچنا ہے آس پاس کے لوگ گیان بہت دینے والے ہیں پر ایک ہی ان کو کام کہیے گا کہ آپ کا گیان اپنے پاس میں رکھئے خود کا گیان سنبھالا نہیں جا رہا بات مزاک کی ہو سکتی ہے پر اس سمیہ میں اس بات کو دھیان رکھئے گا کہ دوسروں کے کہنے مطابق اگر چلنا شروع کیے تو ایسے سمیہ میں ڈیسیجن میکنگ پاور میں تو پریشانی آئے گی جو آئے گی خود کے لئے پریشانیاں فینانشلی اور آپ کریئٹ کر بیٹھیں گے وہیں پہ اگر آپ یاپاری ورک کے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ ہر انسان سے اس سمیہ میں بڑے ہی مدھر سوہ بھاو آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے کسی کے اوپر چلا دینا یا پھر کچھ کہہ دینا یہ شتروتہ بھاو آپ کے خلاف اتپن کر سکتا ہے اب ایسے سمیہ میں بلو کلر کا استعمال کرنا آپ کے لئے شب ثابت ہوگا تو شب انک رہے گا نمبر نائن پھر بات کرتے ہیں مثن راشی کی تو آپ کے لئے راشی بھاو سے چندرمہ آ چکے ہیں اس سمیہ میں تھرڈ ہاؤز میں مطرہ تارہ کا ساتھ بھی اشٹرگ ورگ میں تھڈی فور ڈوٹس بھی ہیں اوورال سیچویشن دیکھے جائے ہنڈرڈ پرسن پاسٹیو ہے ہنڈرڈ پرسن سے کچھ زیادہ ہی یعنی دونوں ہاتھ گھی میں ہیں اور سرکڑھائی میں ہیں چاہے شاپنگ کی بات کہی جائے گھر پریوار کے ساتھ میں سکھ سمپتی کی بات کہی جائے پراؤپٹی سے ریلیٹڈ ڈیسیزن میکنگ کی اس سمیہ میں بات کہی جائے یہ سب ہی چیزیں اس سمیہ میں پوسیبل ہیں اگر اس دشاہ میں آپ بڑھ رہے ہیں تو وہیں کومپٹیشن کو پراست کرنے کے لئے اس سمیہ میں اگر کوئی کوشش کی جائے تو یہ اوشے ہی آپ کے لئے اچھی خبر لے کر کے آنے کا کام کریں گی confidence بھی ایک جارف مل رہا ہے تو دوسری طرف مان سممان جو ہے society میں اسے بھی آپ کو نوازا جا رہا ہے خاص طور پر ینگسترز جو ہے ایسے سمیہ میں اگر آپ کومپٹیشن ایگزام کے تیاری کر رہے تھے تو یہ سمیہ بہت زیادہ اچھا ہے date کے چننے کے لئے یہ کہا جائے کوئی بھی اگزام جو آپ دینے والے ہیں اس کے لئے date selection کا جو process ہے وہ اس سمیہ میں آپ کو اوشے کر لینا چاہیے آپ کے لئے کافی زیادہ سخد یہ کہا جائے results لے کر کے آ سکتا ہے attraction power بھی آپ کا زیادہ ہے تو اس کے کارن صحیح لوگوں کو اس سمیہ میں attract کرنے میں آپ سفل ہو جائیں گے یہ کہا جائے اپنے کلاس کے toppers کو یہاں پہ attract کر کے اپنی طرف لے کر کے آ جانا ان سے کچھ سوال پوچھنا یا پھر ان کو کہنا کہ آپ کو کسی doubt کو clear کر دیں تو وہ اوشے ہی اس سمیہ میں آپ کے لئے بہت بہت زیادہ فائدہ منصد ہو سکتا ہے تو گرہنی بھی ایسے سمیہ میں اس بات کا ضرور دھیان دیجئے گا کہ emotional جہاں پر آپ زیادہ ہیں تو یہی emotional کے کارن ہی کافی زیادہ چیزوں کے اندر آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کو سکھد انبھو ضرور ملنے والے ہیں شب رنگ رہے گا آپ کے لئے bright yellow color شب انک رہے گا نمبر 6 پھر بات کرتے ہیں کرک راشی کی اور آپ کے لئے second house میں چندرمہ ہے پر یہاں پر وپت تارہ کا ساتھ ہے اور اشتگ ورگ میں 22 dots ہیں اب اس سمیہ میں اس بات کا دھیان ضرور رکھنے کی ضرورت ہے کہ overall situation جو ہے وہ 25% support کی ہے چاہے خرچے کہیں تھکان کہیں ادھر ادھر کی باتوں سے پریشان ہونا کہ یہ سبھی situation اس سمیہ میں حاوی ہونے والی ہیں خاص طور پر decision making کے اندر چاہے آپ business person ہیں نوکری پیشہ ہیں گھر کے بڑے بزرگیں اس سمیہ میں دھیان دیجے گا کہ decision making میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں ہاں کہیں گے تو کوئی اور ناراض ہوگا نہ کریں گے تو کوئی اور ناراض ہوگا تو کیا کیا جائے ایسے سمیہ میں اس چیز کو لے کے پریشانی حاوی ہونے والی ہیں وہیں نوکری پیشہ لوگ جو ہیں آپ بھی اس سمیہ میں دھیان دیجے گا کہ اپنے colleagues جو ہیں ان کے ساتھ میں اس سمیہ میں بہت برہا ویوہار آپ کو رکھنا ہے کہیں کچھ کہہ دیتے ہیں یا پھر مستی مزاق میں کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ سیما ہوتی ہے بات کرنے کی اس سیما کو لانگنے کی کوشش نہ کیجئے یا پھر یہ کہا جائے کہ غلط کوئی ان کی پرسنل آپ کو سیکریٹ معلوم ہے اس سیکریٹ کو آؤٹ کرنے سے اس سمیہ میں بچیے گا ورنہ بنا بات ہی بات کا پتنگڑ بن سکتا ہے کہ آپ ایک بات کہیں گے تو سامنے والے کے پاس میں بھی سیکریٹ ہوں گے جو آپ کے اجاگر کر سکتا آپ کے لئے پرابلم کر سکتا ہے ینگ سٹرز ایسے سمیہ میں جو ہاتھ میں ہو اسے زیادہ کھرچنے کی عادت حاوی ہو سکتی ہے پریشانیاں کر سکتی ہیں کسی کو امپریس کرنا ہے کسی کے اوپر اپنا راوب جمانا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سمیہ میں آپ کے لئے صرف پریشانی کو نیوتہ دینے والا کام ہوگا جتنا زیادہ ہو سکے to the ground رہیے گا یا یہ کہا جائے grounded شب انک رہے گا نمبر ون پھر بات کرتے ہیں سنگ راشی کی اور آپ کے لئے راشی بھاو میں ہی چندرما ہے سمپت تارہ کا ساتھ اور اشتگ بھرگ میں 23 ڈوٹس ہیں اوورال سیچویشن دیکھی جائے تو یہ آپ کے لئے ہنڈرڈ پرسن پوزیٹیو بن رہی ہے اس ہنڈرڈ پرسن پوزیٹیویٹی سے سانسار ایک سکس و بدھاؤں کی پرابتی ہوگی یہ کہا جائے بھاگے دیکارک ستیتی اتپن ہوگی جہاں پہ کوئی کام کرنے کے لئے آگے بڑھیں گے وہاں سے اس سمعے میں سفلتہ بڑی آسانی سے مل سکتی ہے یہیں پہ لکھ کا پورا ساتھ ملنا رومانس اور رومانچ بڑھنا اچھے سے باتیں آپ کی ہونا یہ سبھی چیزیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے پیٹ پیچھے آس تک جو شکایتیں کر رہے تھے یا یہ کہیں کہ پیٹ پیچھے برائی کرنے والے لوگ تھے وہ بھی اس سمعے میں آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی تعریفیں کرتے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اورہ ہی اس سمعے میں اس طریقے سے بدلنے والی ہے یہاں پہ ایک اور بات کا دھیان رکھئے ایک خاص طور پر جو ویاپاری ورگ ہیں اپنے آپ کو جھوک دیجئے گا آج کے دن اپنے کام میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں دوسروں سے الگ بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو جھوک دیجئے اس کام میں کیونکہ یہ سمعے آپ کو دوسروں سے بہت آگے لے کر کے جا سکتا ہے چاہے کمائی کی بات ہو ریپیٹیشن کی بات ہو ایمیج کی بات ہو تو یہ سبھی چیزیں اس سمعے میں آپ کے لئے بہت پاؤسٹیف بن سکتی ہیں تو وہیں گرہنی جو ہیں وہ بھی اس سمعے میں روگ مکت ہو کر کے اپنی جیون کو گزارنے کا یہاں پر نرنے لیں گے اور کہیں نہ کہیں اس دشا کے اندر جو آپ بڑھ رہے ہیں یہ آپ کے گھر پریبار کو بہت پسند آنے والا ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے برائٹ ییلو کل ہے جو کہ آج میں نے پہنا ہوا ہے اور شب انک رہے گا نمبر فور پھر بات کرتے ہیں کنیا راشی کے اور کنیا راشی کے لئے ٹویلت ہاؤز میں چندرمہ ہے مطرہ تارہ کا ساتھ اور اشتھک برک میں ٹویڈی فور ڈوٹس ہے اوورال سچویشن آپ کے لئے پھر بھی سیمیٹی فائی پرسند اس سمعے میں سپورٹیو ہے اس بات کا ضرور دھیان دیجئے گا کہ سواستے سمبندت سمسیہیں جو ہیں وہ اس سمعے میں اُبھر سکتی ہیں چاہے مسل پین کی بات کہی جائے یا پھر کہیں نہ کہیں چوٹ لگنے کی بات کہی جائے ڈائیجیشن سے ریلیٹڈ پریشانی کہی جائے تو ان چیزوں سے اس سمعے میں آپ کو گرست ہونا پڑ سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس سمعے میں فرسٹریشن جو کہا جائے ایرٹیشن بہت جلدی آ جاتا ہے ان کارنوں سے خود کے ہی گھر پریوار والوں سے ویواد بھی سمبھ ہوگا تو دوستوں کے بیچ میں بھی گلت فہمیاں آپ کو لے کر کے اتپن ہو سکتی ہیں اپنے خود کے بیوہار پر بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو ویاپاری بر کے سمعے میں یاترہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ دن نیگٹیو ہے پر شام کے پسچات پھر بھی ٹرابل کو لے کر کے پلانس بنائے جا سکتے ہیں ٹرابل پر نکلا جا سکتا ہے پریشانی کی بات اتنی زیادہ نہیں رہے گی جو آپ ریزلٹس چاہ دیتے اس کام سے وہ آپ کو صحیح طریقے سے مل پائیں گے اب گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں آپ خاص طور پر پورے ہی دن اس بات کا دھیان رکھے گا کہ آنکھوں میں پریشانی یا چوٹ لگنے سے یہاں پر چیزیں گڑ بڑا سکتی ہیں خاص طور پر آنکھوں میں پریشر بڑھ جانے کی بات کہیں لگاتار پانی بہنے کی بات کہیں آنکھوں سے ان چیزوں سے پریشان اس سمیے میں ہونا پڑ سکتا ہے اب شبرنگ رہے گا آپ کے لئے پورپل کلر شبرنگ رہے گا نمبر فائیو پھر بات کرتے ہیں تلہ راشی کی اور آپ کے لئے راشی بھاو سے چندرمہ ہے لیونتھ ہاؤز میں جنمتارہ کا ساتھ اشتگ بھرگ مٹھڑی ٹو ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن دیکھی جائے تو سیونٹی فائیف پرسن یہاں پر آپ کے لئے پوزٹیو ہے اور یہ سیونٹی فائیف پرسن پوزٹیوی آج آج مل رہی ہے کیونکہ کل کے دن آپ یاد رکھے گا ٹویلتھ ہاؤز کا چندرمہ آ جائے گا تو ایسے سمیے میں آج کا دن جو ہے صحیح پلاننگ میں استعمال کرنا ہے صحیح لوگوں سے میل ملاقات کرنے میں استعمال کرنا ہے جو سپورٹ آپ چاہتے ہیں اس کو جوڑنے میں اس سمیے میں آپ کو یہاں پر پوری طریقے سے مشکت کرنی ہے یہ کہا جائے پریشرم کرنا ہے اپنے لونگ سٹانڈرڈ میں صدار دیکھیں گے جو دیکھیں گے خاص طور پر ایسے سمیے میں پیرنٹل پروپٹی سے ریلیٹڈ یا تو پھر یہ کہا جائے انسیسٹرل پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ماملہ ہے گھر پریوار میں ویباد چل رہا ہے یا اس بات پر دسکشن کرنا ہے تو آج کا دن ہے کہ اس ڈسکشن کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد میں کچھ سمیے کے لیے واپس سے اس چیز کو ٹھنڈے پستے میں ڈالا جا سکتا ہے رہتے رہتے چیزوں میں ڈیسیشن لیے جائیں گے یہی کہا جائے کسی طریقے سے یونانیمس ڈیسیشن کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آج کا دن صحیح ہے خاص طور پر گرہنی جو ہے ایسے سمیے میں جیون کا سکھ تو پرابت کرنا ہی ہوگا دامپتی جیون میں سکھ کا انبھاو بھی ہوگا تو گھر پریوار کے اندر بھی اس سمیے میں مان سمان کی پرابتی سمبھو ہوگی یہ کہا جائے کہ ایسے سمیے میں رومانس اور رومانچ کو اگنائٹ کرنے والی جو بات ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ہوتی نظر آ سکتی ہیں شب رنگ رہے گا آپ کے لیے یلو کلر شب انک رہے گا نمبر سیون پھر بات کرتے ہیں ورشچک راشی کی اور آپ کے لیے راشی بھاو سے چندرم آ چکے ہیں اس سمیے میں ٹینتھ ہاؤز میں شیم تارہ کا ساتھ اور اشتگ بھرگ می ٹوڈی ون ڈوٹس ہیں نائنٹی فائف پرسنٹ یہ سیچویشن آپ کے لیے پاؤسٹیف ہے آتما وشواس پرموشن سممان یعنی کے ریسپیکٹ ساٹیس فیکشن یہ سب ہی چیزیں ملنے والی ہیں بات یہی ہے جو آگے بڑھ کر کے ان کو لینے کی ہمت رکھے اس کے لیے یہ چیزیں یہاں پر اپلبد ہیں اور جو انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے وہ بیٹھا رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ کام کی چیزیں نہیں جو انسان محنتی ہے ان چیزوں کو پانے کی یہاں پہ کوشش کرے گا تو سفل ضرور ہوگا چاہے نوکری پیشہ انسان کی بات کہی جائے بہت سمیہ سے پرموشن کو لے کر انتظار تھا کہ آس پاس والوں کو مل گیا ہے آپ کی بات ہو بھی نہیں رہی تو ایسے سمیہ میں کہیں باہر دوسری کمپنی سے آفر لیٹر لے کر کہ اپنے سینئرز کے پاس میں پہنچنا بہتر رہے گا کیونکہ پہلے تو آپ کے پاس میں اپورچنٹی بہتر ہے اور دوسری طرف یہاں پہ بیٹھ کر کے بارگین کرنا یہ آپ کے سینئرز کے ساتھ میں آپ کو ایتھاریٹی مل سکتی ہے یہاں پہ جو ویاپاری ورگ کے لوگ ہیں خاص طور پر جو اٹکا ہوا پیسہ تھا کسی ٹریڈر کے پاس میں پیسہ اٹک گیا تھا جو نہیں مل پا رہا تھا تو اس سمیہ میں اگر کوشش کی جائے تو اچھے سے آپ کا پیسہ واپس سے آپ کو مل بھی سکتا ہے تو سٹاک کو لے کر جو پریشانی تھی یا سٹاک جو خراب ہو گیا ہے ان چیزوں کو لے کہ پریشانیوں کا بھی حل اس سمیہ میں ضرور مل سکتا ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے گرین کلر شب انک رہے گا نمبر فائیو پھر بات کرتے ہیں دھنور آشی کی اور آپ کے لئے راشی بھاو سے چندرم آ چکے ہیں نائن تھا ہوس میں سادک تارہ کا ساتھ اور اشٹاک ورگ میں 35 ڈاؤچ سے اوورال سیچویشن دیکھی جائے تو یہ آپ کے لئے 70% سپورٹیو ہے اب اس بات کا دھیان رکھئے گا 70% سپورٹ یہ آج آج کی ہم بات کر رہے ہیں رات کو گیارہ بجے کے بشجات گیارہ بجے نہیں لگ بھگ ہم بات کرتے ہیں کل کے سوریو دے سے تو یہ جو سیچویشن آپ کے لئے ہونے والی ہے یہ بہت پوسٹیو بن جائے گی جو کام کریں گے اس کا ایمجیٹ آپ کو یہاں پہ فل مل سکتا ہے سفلتہ مل سکتی ہے پر آج کے دن اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ خاص طور پر ہیلتھ وائز اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے یہاں پہ یہ کہا جائے کہ ہیلتھ ریلیٹڈ اس سمیں میں علام جو بجنے والی بات ہے وہ آپ کے ساتھ میں ہو سکتی ہے یاترہ اگر کوئی بھی کرتے ہیں تو بڑی ہی اگر ضروری یاترہ ہے تو باہر نکلیے گا ورنہ اس یاترہ کو کرنے سے کوئی بھی فل آج کے دن تو ملنے نہیں والا لمبی دوری کی یاترہ ہے تو اوش یہ شروع کر سکتے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں رہے گی منٹلی بھی ایسے سمیں میں کافی چیزوں کو لے کے کنفیوشن کہا جائے یہ کہا جائے دوسروں کی باتوں کو سن کر کے کنفیوشن یہاں پر پیدا ہو یہ سچویشن اس سمیں میں ہاوی ہونے والی ہیں اور ایسے ہی سمیں میں فالتو کے خرچ گھر پریوار والوں کے اوپر زیادہ کرتے نظر آئیں گے یہ کہا جائے ایموشنلی بلاک میل ہو کر کے خرچ کر دینا وہ اس سمیں میں پریشانی کا کارن بن سکتا ہے ویاپاری ورگ خاص طور پر ایسے سمیں میں کسی نوٹس کو لے کر کے یا یہ کہا جائے کسی اوفیشیل کو لے کر کے پریشان زیادہ ہو سکتے ہیں کوئی دھمکی مل گئی ہے یا یہ کہا جائے کوئی نوٹس ایسا آگیا ہے جس کا کوئی گراؤن نہیں ہے بس نوٹس بھیج دیا گیا اگر نہیں جواب دیا گیا سمیں پہ تو لمبا فائن بن سکتا ہے تو اس چیت سے اس سمیں میں پریشان ہونا پڑے گا شب رنگ رہے گا آپ کے لئے گری کلر شب انک رہے گا نمبر سکس پھر بات کرتے ہیں مکر راشی کی تو آپ کے لئے راشی بھاو سے چندرم آ چکے ہیں اس سمیں میں ایٹ تھاؤز میں ود اتارہ کا ساتھ تو اشٹک ورگ بھی 27 ڈاؤچ ہیں جو صرف وصرف 25% سپورٹ دے رہے ہیں اور یہ سمیں فنک فنک کے قدم رکھنے کا ہے نہیں دھیان رکھا گیا تو کانونی ماملوں میں فس سکتے ہیں چوٹل ہو سکتے ہیں یہ کہا جائے کہ اپنے دھن میں گاڑی چلا رہے تھے سامنے سے کوئی آیا ٹکرا گیا تو پریشانی آپ کے لئے بن سکتی ہے سائیڈ میں سے کوئی overtake کرتا ہوا آپ کے لئے پریشانی بن سکتا ہے ایسے ہی سمیں میں چھوٹی موٹی چھوٹ لگنا یہ بھی سمبھو ہوگا تو وہیں اپنے گصے کے کارن اپنی جو ناک ہے ایگو ہے اس کے کارن آپ کے لئے پریشانیاں زیادہ بن سکتی ہیں تو ایگو کو اس سمیں میں سائیڈ میں رکھتے ہوئے کہیں پریشانی ہو تو ہاتھ جوڑ کے نکل جانا بہتر ہے انشورنس ہے گاڑی کا صحیح ہو جائے گی کسی اور کو چوٹ لگی ہے تو اس کے لئے آپ کی زواب داری ہے ان کو ہسپیٹل لے کر کے جانا تو وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ سترک رہنا اور سنبھل کر کے چلنا ضروری رہے گا ایسے سمیں میں ایک بات کا اور دھیان رکھے گا جیون سادی کے ساتھ میں خاص طور پہ ایسے سمیں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بہت بڑا بتنگڑ ہو جانا یا یہ کہا جائے ان کی چھوٹی سی کوئی بات تھی اس پہ بہت زیادہ گصہ آپ نے جدہ دیا تو یہ ویواد کا کارن بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں جونجنا لگاتار پڑے گا وہیں پہ ڈائیجیشن سے ریلیٹڈ اور سانس سے ریلیٹڈ سمسیہ ہیں اس سمیں میں وہ بھر سکتی ہیں خاص طور پہ ینگسترز ہیں اور آستما کی آپ دوائی لیتے ہیں پمپ یوز کرتے ہیں تو اس سمیں میں اپنے ساتھ میں رکھنا ضرور دھیان دیجئے گا تو وہیں ایسے سمیں میں کہیں سویمنگ کرنے جا رہے ہیں وارٹر پارک جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ میں تو اسے بھی سنبھل کر کے رہیے گا کیونکہ چوٹ یا درگھٹنا ہونے کی سمبھاونا اس سمیں میں آپ کے لئے زیادہ ہیں شب رنگ رہے گا آپ کے لئے پیور وائٹ کلر شب انک رہے گا نمبر فو پھر بات کرتے ہیں کمب راشی کی اور آپ کے لئے راشی بھاو سے چندرما ہے سیون تھاؤز میں ودتارہ کا ساتھ اور اسٹیک بھرگ میں ٹوینی فائیب ڈوجس ہیں اوبرال سیچویشن سیونٹی فائیب پرسن یہاں پہ پاؤزٹیو ہے یہ پاؤزٹیوٹی آج کے پورے دن ملنے والی ہے پر کل کا جو سورید ہے وہاں پر سنبھلنا ہے تو اب ایسے سمیں میں آج کا دن صحیح طریقے سے انجوائی کر لیجے کیونکہ آگے آنے والے سمیں میں ہارڈکور محنت جسے کہی جاتی ہے وہ کرنی پڑ سکتی ہے چائیوہن کا سکھ ہے وہ آج بھوگنے کا موقع ملے گا گھر پریوار کا ساتھ ملے گا سمرتن ملے گا دامپتی جیوان میں سنتوشتی بھی ملے گی اچھی کمائی بھی آج کے دن ہو جائے گی پر اس بات کا دھیان رکھئے گا جو آج کے دن کمائی ہوئی ہے اس سے پورے اچھے طریقے سے آپ کو باندھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کل کے دن اسی کمائی کو واپس خرچ کر دینے کی بات آ سکتی ہے unexpected خرچے سامنے آ سکتے ہیں یہ کہا جائے کہ بیلڈنگ میں رہتے ہیں فلات سسٹم میں اگر آپ رہتے ہیں تو سوسائیٹی کا مینجمنٹ کا جسے ہم کہتے ہیں مینٹیننس بہت بڑا آ جانا اس سے پریشان ہونا پڑ سکتا ہے تو یہی پہ آج کا دن ایک چیز بہت اچھی ہونے والی ہے کی ایسے سامنے میں سرکاری کرمچاری جو ہیں گورنمنٹ آفس میں جو کام کرتے ہیں اگر آپ کہیں ٹرانسفر چاہتے ہیں تو اس سامنے میں آگے بڑھ کر کے اپنی سینئر سے بات کیجئے گا بہت زیادہ probability ہے اس بات کی کہ آپ کے ریکویسٹ کو approval مل سکتا ہے وہی پہ ریڈ کلر کا استعمال کرنا آج کے دن شب رہے گا تو شب انک رہے گا نمبر نائن پھر بات کرتے ہیں می نراشی کی اور آپ کے لئے سکس تھاؤز میں چندرمہ ہے سادک تارہ کا ساتھ اور اشترک ورگ میں ٹوینڈی ایٹ ڈوٹس ہیں اوورال سیچوئیشن ہنڈرڈ پرسن پاسٹیو ہے پاریوارک جیون کی طور پر اگر بات کہی جائے بہت ہی سکھت سمیں رہے گا سانسارک سکھ سوویدھاؤں کی پرابتی ہوگی فائنلی جو اپنے اوپر حاوی ہوتے ہیں ان پر حاوی ہونے کا یہاں پر آپ کو ایک موقع ملنے والا ہے یا یہ کہا جائے کہ جو آپ کے ساتھ میں گلت کرتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو اس کے طریقے بتانا یا یہ کہا جائے وہ اس سمیں میں آپ کے پاس آنے والی ہے اور میں ایک چیز کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک چیز کے لئے منع نہیں کرتا ہوں جب آپ کے ساتھ میں گلت ہوا تو صرف جھکا کر کے اس کو سہنا پڑتا ہے پر جب خود کے پاس میں اپورچنٹی آتی ہے تو دوبک کر کے بیٹھ جانے سامنے والی کو معاف کر دینا یہ میں کبھی مان سکتا سامنے والوں کو نہیں کہتا ہوں کہ اپنے پاس میں رکھئے گا کیونکہ جو آپ کے ساتھ میں کیا گیا ہے سمیں ضرور تھا کہ وہ آپ کو سہنا پڑا پر جب سمیں آ چکا ہے کہ سامنے والے جس نے آپ کو پریشان کیا اس کو واپس اس ہی کی میریسن کا سواد دینے کا تو وہاں پر پیچھے نہیں ہٹنا ہے ایسے ہی سمیں میں شاندار طریقے سے گروت کمائی میں بھی دیکھنے کو ملے گی بزنس میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور کامپٹیشن کو خاص طور پر چاروں کھانے چٹ کرنے کا یہاں پر افسر آپ کے سامنے آ سکتا ہے سوہ بھاگی شالی دن رہنے والا ہے صحیح لوگوں سے میل ملاقات ہوگی خاص طور پر یہ کہا جائے کنی لوگوں کے ساتھ میں غلط فہمی اتپن ہو گئی تھی جس کے کارن رشتے میں دراریں تھی تو فائنلی ان دراروں کو بھرنے کا یہاں پہ opportunity آنے والی ہے جو political support کہا جائے یہ ایسے لوگوں کا ساتھ کہا جائے کہ بہت powerful لوگ تھے پر غلط فہمیوں کے کارن آپ سے الگ ہونا پڑا تو فائنلی واپس ان سے جڑنے کا سمیں اب یہ آپ کے لئے بن سکتا ہے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے silver color شبنگ رہے گا نمبر 7 یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فلکی اب ہم بات کر رہے ہیں لکشمی پرابتی کے لئے ولکشن ایک انگوٹھی کی ینتر پہیر چوتی سا دھن سکھ بھاگ انیسہ کہا جاتا ہے یعنی کہ جو اپنی انگلی میں چوتی سا ینتر کے انگوٹھی بنوا کر کے دھارن کر لے وہ آشچر یا جنک روپ سے لکشمی پرابت کرنے لگتا ہے جس پرکار کا بھی بھوگ وہ اپنے جیون میں چاہتا ہے وہ بھوگ سکھ ایشوری اسے انہیاس ہی پرابت ہونے لگتا ہے اس انگوٹھی کی وشیشتہ ہے اس کو دھارن کرنے سے آرثک درشتی سے نیرنتر انتی ہوتی رہتی ہے چاروں طرف کا باتورن کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کی آرثک ستو ترجوں ہیں چاروں طرف سے کھل جاتے ہیں اچھے ویقتیوں سے پرچے اور سمپرک بننے شروع ہوتے ہیں اور اور ان کے مادھیم سے ہی جیون میں بھوگ اور ایشوری کی پرابتی ہونے لگتی ہیں گرو گورکھنات کے انسار چوتیسہ ینتر اور بیسہ ینتر کا ایک سا ہی پرابہ ہے اور دونوں ہی کلیوگ میں اپنے آپ میں اتینت مہتوپون ہے اسے بائیں ہاتھ کی مدھیمہ انگلی میں پہنا جانا چاہیے اگر کہیں پر روپے فسے ہوئے ہو یا نکل نہ رہے ہو تو اس کے پہننے سے کاری سمپن ہونے لگتے ہیں اور اس انگلی کی یہ وشیشتہ ہے کہ اگر ویقتی پر کرزہ ہو تو شیگ رہی اتر جاتا ہے ویاپار نہیں چل رہا ہو تو اس کے پہننے سے ویاپار بڑھنے لگتا ہے نیا ویاپار شروع ہونے لگتا ہے رکے ہوئے ویاپار میں تیزی آنے لگتی ہے اور ویاپار میں آئے ادھک ہونے لگتی ہے برکت ملتی ہے اور اس پرکار سے دیکھا جائے تو گھر میں دھن کی ورشہ ہونے لگتی ہے واسطہ میں یہ انگوٹی کل یوگ میں کلپ ورکش کے سمان ہے یہ جانکری میں آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ کل کی جہنتی اس کے پس چات دوی پوشکر یوگ فٹ تری پوشکر یوگ ان سبھی یوگوں کا آپ کو ساتھ ملنے والا ہے جس میں اس انگوٹی کو پہننا آپ کے لیے لابکاری چمتکاری صد ہو سکتا ہے نرنے میں آپ پر شوڑتا ہوں ہمیشہ کی طرح پراتنا آپ سبھی کلے کی کرتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا پریوار صدیب سکھی رہے سمپن رہے اور سرکشت رہے گھر میں بڑے بزرگوں کا ساتھ اور آشروات ہمیشہ ہمارے ساتھ میں بنا رہے جائے شریرام ایوہم جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی